اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وهو خیر المعین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج ہم الحمدللہ پھر ایک مرتبہ اس نہایت ہی روحانی دسرخان پر حاضری دے رہے ہیں جس کا نام نحج البلاغہ رکھا گیا اور یہ اس امام کا بچھایا ہوا عرفانی اور روحانی اور ملکوتی اور ایمانی دسرخان ہے جن کی دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہم جعلی ممن تنتصر دینک کہ بارِ الٰہ پروردگارہ توضیح اگر میں اس کی دو اور مفہوم بتاؤں تو کچھ یوں ہے کہ چراغِ دینِ اسلام نورِ شجرِ طاہرہ و متحرہِ اسلام وہ نور ہے جس کو اللہ نے روشن کیا وہ تو یقینا نہیں بجے گا لیکن علی کی دعا یہ ہے کہ بارِ الٰہ تو کچھ لوگوں کو توفیق دے گا کہ وہ اس نورِ الٰہی کے محافظ ہوں گے اس کے پھیلانے والے ہوں گے تو مجھے ان میں سے قرار دے مجھے توفیق دے کہ میں سب کو کھلا ہوں اور سب آ کر کھائیں ہماری کبھی کبھی سوچ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کتہ نظر کتہ فکر ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم جائیں اور کھائیں اچھا آپ جاؤ پڑھو پڑھ کر آؤ آکے لیکچرز دو ہم آکے صرف سنیں بنائیں نوالے ہمارے موں میں ڈالتے جاؤ ہمیں سمجھا دو اچھا یہ کیا ہے وہ کہ ہم خود زہمت نہ کریں خود اپنے لئے بھی نہ کریں اور دوسروں کے لئے بھی نہ کریں بلکہ دوسروں کی زہمت ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں کچھ نہ ہونے سے یقیناً اچھا ہے کہ چلے آپ کا مسکر سنتا رہے ہیں لیکن علاوی سوچ نہیں ہے علاوی فکر نہیں ہے علاوی منٹالٹی نہیں ہے تو الحمدللہ ہم امام علی کے مہمان ہیں اور انشاءاللہ کہ ہم ان کے زوار ہیں ان کی زیارت اس کتاب عظیم نہجل بلاغہ کے ذریعے کرنے کے لئے اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے پروگرام کا نام ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت اور نہجل بلاغہ ہے اور بہت ہی خوبصورت رسکشن انشاءاللہ جو آج ہم اپنی اپنائیت بھرے ماحول میں اپنی بہنوں کے ساتھ کریں گے جی گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس میں ہم نے کیا ابھی تک کیا کہا تھا کہ کیا دیکھیں گے کن کن پہلوں پر نظر دوڑائیں گے اور امام علی نے کیا کہا ہے نہجل بلاغہ میں خواتین کے بارے میں آم لاسٹ ویم یہی بات ہوتی کہ ہم ڈسکس کریں گے ایک ذہن میں جو سوال ہوتا ہے کہ امام نے عورت کو بچھو یا سکورپین سے کیوں منصوب کیا یعنی کیوں ایسا ایسا ورڈ یوز کیا ہے عورت کے لئے تو یہ اس ذہن میں سوال ہے صحیح ایک جو عبارت امام علی علی علیہ السلام نے خواتین کے لئے دی ہے وہ اقرب یا بچھو تو یہ اگر دیکھا جائے تو عربی زمان میں اگر آپ ترجمہ کریں تو واضح ہے کہ مرد جب کہتے ہیں یا عورت جب کہتے ہیں تو ہر مرد ہر عورت مراد نہیں ہے جب کہا جا رہے ہیں عورت بچھو کی مانند ہے کس کے لئے کونسی عورت نامحرم عورت نامحرم مرد کے لئے ٹھیک ہے نامحرم عورت کے ساتھ گفتگو کرنا باتیں کرنا یقیناً اس میں ظاہراً کیونکہ آپ کو پتہ ہیں بچھو کے مطالق کہتے ہیں کہ جب وہ ڈستا ہے نا تو شروع میں تھوڑی کچھ سیکنڈز کے لئے وہ بہت درد نہیں ہوتا میٹھا لگتا ہے پھر ایک دام سے ایسا زہریلا اس کے اثرات جو ہے وہ نمائیہ ہونے شروع جاتے ہیں اور درد اور زہر اور نقصانات اور ان سب کا احساس بعد میں ہوتا ہے یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے وے بچھو کا لفظ لیا ہے تو یہاں تو ہم یوں کہیں گے کہ الٹا مرد کو بلکہ کہا جا رہا ہے اے مرد تو اپنا خیال رکھ تو الیرڈ رہے صحیح ہے تو ویک ہے اس چیز میں اور اللہ نے تیرا امتحان لیا ہے کہ اس جن سے مخالف اگر وہ حلال طریقہ نہیں ہے تمہارے لئے حلال نہیں ہے تو اس کو ایک بہت زہریلی چیز کو مد نظر میں کچھ جیسے امام علی علیہ السلام کے لئے ایزا رشوہ ایزا برائب کے طور پر جب حلوہ لائے گیا تو کہنے لگیں مفہوم یہی ہوا کہ اگر اچھا ظاہرہاں تو یہ بہت میٹھا ہے آپ کو لگ رہا ہے خوب خوبصورت ہے مزے کا ہے یہ لیکن مجھے پتا ہے یہ کیا ہے یہ افعی کی مثلا قے اس کی جو جو کچھ وہ throw out کرتا ہے اس کی vomiting سے بھی بتر ہے یہ اتنا زہریلہ اتنا کسیب اتنا مزر ہے تو امام علی علیہ علیہ السلام ہمیشہ ہمیں باطن کی طرف پردوں کے پیچھے جو حقیقت ہے جو برزخی عالم ہے اس کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں تو کتنا اچھا ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اس انداز سے میرے مولا نے کہا ہے اور اگر ہم صرف ظاہری ترجمہ دیکھیں تو پھر ہم کبھی کبھی اس کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں یہ جو ایکسپلینیشن آپ نے دیا یہ ویسی اگر ہم نحج الملاحہ پڑھیں تو ہمیں یہ بات نہیں سمجھ جائے گی تو یہ جیسے ان کی شرح سے پتا چلتا ہے یا کس طرح سے کل شرح سے اور جو اہل لغت ہیں اور اہل زبان ہیں وہ سمجھ جاتے کہ یہاں ماشاءاللہ بلاغہ پہ بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں جیسے ایک میں آپ کو بتایا کہ اپنے اب الحدید معتضلی کی ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگ اور سب سے اچھی ہے ابھی تک کی شرحوں میں جو کہ ایک سنی سکالر ہیں عظیم سکالر ہیں چھے یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ کیا ہم نحج البلاغہ کے بھی ایک سے زیادہ معنی تعبیر کر سکتے ہیں جیسے امام نے اس میں بچھو کہا آپ نے کہا کہ نامحرم خاتون کے لئے ہے تو کیا یہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ عورت جو علم اور عمل سے دور ہو بلکل وہ معاشرے میں ایک بچھو کا کردار ادا کر سکتی کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ہے روایات جس میں بتایا جاتا ہے کہ عالم وہ ہے جو صرف معصومین کے کلام کو نیریٹ نہ کرے روایت نہ کرے اس کی فکر صرف روایت کو پڑھنا اور آگے اس کو پہنچانا نہ ہو بلکہ درائیت درائیت مین وہ اشارہ وہ لطائف وہ نقاط جو اس کے زیل میں اس کے بارے دوسری قرآن کی آیتوں کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے بلکل اسی انداز سے روایات سے معصومین کیونکہ یہ بھی کلام علی ہے کلام معصوم ہے حدیث علوی ہے تو یہ انہی کا کلام ایک دوسرے کی باتوں کو روشن کر دیتی ہے اور ہر وہ سوچ جو قرآن کے خلاف نہ ہو سیرت معصومین کے خلاف نہ ہو اور عقل اس کو قبول کرتی ہو اس دائرے میں رہ کر تو اس طرح کی تعبیر ہم کر سکتے اچھا جی تو ایک تو تھا جو آپ نے پوچھا سکورپین کے بارے میں بچوں کے متعلق اور ایک اور جو ٹاپک تھا جس کو ہم نے کنچنیو کرنا تھا وہ کیا ہے مجھے کو یاد دلائے گا ایک دوسری بات تھی جو اگین کافی نیگیٹیو ہے کہ مرد کو دو عورتوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے بیٹھنا یا گزرنے سے عقل کم ہو جاتی ہے یہاں پر بھی الٹا پھر مردوں کے لیے کہ نامحرم عورتوں کے درمیان یعنی خواتین کے درمیان بیٹھنا گپ شرب لگانا اور ارد گرد یعنی دو سے مراد یعنی اس کے دونوں طرف خواتین ہی خواتین ہے اور وہ بیچ میں ہو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ہر طرف نامحرم خواتین ہوں گی اور وہ بیٹھا ہوگا تو ضرور اس کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا وہ اپنے عقل کو اس طرح سے یوز کرے کہ عقل مندی سے کام لے اور گفتگو کم کرے نگاہوں کو نیچے رکھے اس کے لئے بہت مشکل ہے اس لئے اپنے آپ کو اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈالے اپنے آپ کو اتنا بڑا چالنج نہیں اپنے لئے نہ دے پہلے سے احتیاط کرے اور جسے آپ کو بتائے امام علی 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 السلام خود کیا کرتے تھے خود کتنا احتیاط کرتے تھے ان کے متعلق ہے نا کہ آپ نے کہا کہ میں جوان لڑکیوں کو سلام نہیں کرتا احتیاط کرتے تھے جب کہ خود کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ سلام کا ثواب کیا ہے سلام وہ چیز ہے جس کے لیے بے سبرانہ طور پر جس کی پہل کرنے کے لیے نبی بھی تڑپ رہے ہوتے تھے اور علی بھی اور تمام ان کی اولاد یں میرا دل چاہتا ہے قیامت تک میری سنت بھولی نہ جائے بچوں کو بڑھو تو دور کی بات ہم اکثر اپنے بچوں سکھائیں سلام کرو سلام کرو سلام کرو جبکہ ٹھیک ہے آپ وہ بھی سکھائیں عدب سے احترام سے لیکن اچھا ہے ہم کریں گے خود سیکھ لیں گے ماحول بن جائے گا لیکن نبی کی صرف یہ کہ خود بچوں کو سلام کرتے تھے تو سلام کا سواب جہاں جو جتنا بھی اس کا سواب ہے کہ نائنٹی نائن جو پرسنٹیج اس کا وہ کرنے والے پر ہے علی کہہ رہے مجھے پتا ہے اتنا سواب لیکن اس سواب کو میں لینے کے چکر میں اس گناہ میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ نہیں چاہتا کہ میں اس گناہ میں پڑھ جاؤ اور وہ سواب جو ہے اس کو لینے چکر میں یہ مس کروں یہ بڑے تقرب الہی کو what about in a situation جہاں male teacher ہو female students ہو یہ بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے preferable نہیں ہے اس کے بارے میں کیا ہے اسلام میں اسلام دیکھیں وہی کہتا ہے کہ جتنا غیر ضروری باتیں اچھا جو ایک اور جو ہمارا topic تھا وہ اسی کے زیل میں آجائے گا کہ مام علی 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 بیسٹ ہیں لیڈیز کے لیے اور ورس ہیں جن کے لیے مردوں کے لیے وہ ایک یہی تکبر جو ہے تکبر جو کہا ہے کہ عورت کو تھوڑا اس میں یہ پرائیڈ ہونا چاہیے کہ وہ جب نامحرم سے بات کرے تیچر سے بھی بات کرے تو بالکل ایک فیمیل تیچر جیسا اس کا رابطہ نہ ہو فیمیل تیچر بیٹھی ہو تو دیفرنٹ ہو اور میل تیچر ہو تو دیفرنٹ یہ دیفرنس اس کو رکھنا ہے بالکل فرق ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اگر خاتون ہوتی تو میں اسی لب لہجے میں اتنا ہی لمبے طریقے سے بات کو اتنا طول کر بات کرتے اب مرد تو میں ایسی بات کر رہی کوئی فرق ہی نہیں یہ غلط ہے فرق رکھیں فرق کیا رکھیں کہ وہاں آپ جو ہے وہ ہم کرنا چاہ رہے یہ کبریائی ہے تکبر سے اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے صغرہ سرور زینب اور فوزیہ بہن اور روجبہن کہ مجھے اس قدر خوبصورت یہ بات لگتی اور عورت کو اتنا فخر کرنا چاہیز بات پر کہ اللہ اکبر تکبر صرف اللہ کے لئے سوچے بل کسی اور اللہ متکبر اللہ کے اسم حسن میں ایک اسم ہے صحیح کبریائی اللہ کے بات جس ذات کے لئے جس مخلوق الہی کے لئے یہ سوٹیبل ہے اس خاص سچویشن میں وہ عورت ہے وہ خاتون ہے کہ وہی کبریائی کا لباس اور یہ جہاد اکبر کا ذرا اور ہتھیار اپنے تن پہ کر کے وہ جہاد کے لئے نکلتی ہے گھر سے باہر نکلتی ہے کلاسز لینے کے لئے اگر کبھی اس کو کام کرنا ہے اگر اس کو کوئی بھی اچھے مقاصد کے لئے فعالیت انجام دینی ہے تو اس لیمٹس کو رکھتے ہوئے کبریائی کو رکھیں یہ کبریائی آپ کی اطاعت کر رہی ہوں میں آپ کی بندی ہوں دیکھو میں سب کو بتا رہی ہوں کہ میں سر تپاس تسلیم مسلمان ہوں بتا رہی اور یہ تاج بندگی ہے بندگی کا ایک کراؤن ہے تاج ہے جو میرے سر کے اوپر ہے تو یہ فیلنگ ہو اور پھر نامحرم ہیں تو ایک لیمٹس میں رہوں اپنے ہی فائدے کے لیے میری بزرگ وار اس میں اور میرا ہی اس میں فائدہ ہے تو اس حد تک ہمیں سمجھنا چاہیے اور پھر باقی سارے رابط رکھ سکتے ہیں نامحرم کے ساتھ ضرورت کی حد تک تو جس طرح آپ نے تکبر یا پھرائیڈ کو اس سچویشن میں اپلائی کیا تو اسی طرح خوف ایک فیر کے ساتھ اور ایک میزر لینیس ہے جو اس حدیث کے زیل میں تھا جو تری اٹریبیوٹ ایک عورت میں ہونے چاہیے وہ کس طرح اس سچویشن میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں بہت خوب واقعا ہمیں جیسے یہ درائیت ہے سمجھنا ہے اور ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ حمل کرنے کے لئے تو اس حدیث میں جہاں کہا صرف نامحرم کے سامنے اسی طرح خوف اور فیر جو ہے وہ اپنی حیاء اور افت کے لئے اب میں یہ نہ کہوں کہ میرا بھائی اگر رات کے گیارہ بجے آسکتا ہے تو میں بھی رات کے بارہ بجے آسکتی وہ اکیلہ ادھر جا سکتا ہے تو میں اکیلی ادھر جا سکتی ہوں میچ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے جہاں اس کو ماما آپ جانے دیتی بابا مجھے بھی یہ آنے دے میں بھی یہ کوئی اقل مندی نہیں یہ بے وقفی ہے کہ آپ کہیں جی مجھے اور اس میں کوئی فرق نہیں نہیں کس نے کہا آپ کا ڈریسنگ اس کے ڈریسنگ میں کتنا فرق ہے آپ کی بیوٹی میں کتنا فرق ہے آپ کے احساسات تو یہ اچھی بات ہے میں نے کل بھی بتایا آپ لوگوں کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفرنٹ ہونے میں فخر محسوس کرتا ہم کیوں نہیں فخر محسوس کریں کہ میں تم سے دیفرنٹ ہوں الحمدللہ تم مجھ سے دیفرنٹ ہوں الحمدللہ تم فزیکلی سٹرانگ ہو میں سپرچولی زیادہ سٹرانگ ہو انشاءاللہ تو مجھے یہ خوف ہونا چاہیے ڈر یعنی ہمیشہ احتیاط 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 کہ نہیں دیکھنا ہے سو سمجھ کے جانا ہے بگر نا ویسی اگر خوف ڈرپوک کا مانا جو نیگٹیو مینی لیا جاتا ہے وہ تو بالکل امام علی علی اسلام نہیں کہنا چاہ رہے کیونکہ بنت علی کی شجاعت زبان زدہ عام خاص ہے بنت علی کی شجاعت کو کون انکار کر سکتا ہے کیا شجاعت ہے کیا دلاوری ہے کیا ما شاء اللہ وقت کے زمانے کے سامنے قدم لینا اور سٹیپ لینا اور کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے تو یقینا وہ خوف جو ہم منفیس ہو سکتے وہ تو نہیں ہے بس خوف سے کیا مراد ہے امام علی کہ رہے یقینا وہ ہی اپنی حیاء جیسٹی کو پروٹیکٹ کرنا اس کے خیار رکھنے کے لیے سوچنا کہ کہاں جاؤں کیسے جاؤں کس کے ساتھ جاؤں کب نکلوں کب نہ نکلوں کیسے بولوں ہر چیز میں ہر جگہ سب سے زیادہ امپورٹن اپنی حیاء اور عفت کو اور حجاب کو دینا بہت اہمیت دینا کیونکہ وہ اہم ہے باقی چیزیں مہم ہیں باقی چیزیں امپورٹن ہے وہ بہت 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 زیادہ امپورٹن ہے اس قدر زیادہ کہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں میں یہ سب کلیکشن کی میا کہ حضرت زہرہ کب کب کیوں کیوں اپنے گھر سے نکلیں اب وہ جو نکلی ہیں وہ ریزن اتنے مہم ہیں بچوں کو تینیجرز کو مثال دینے کے لئے کبھی ہوں کہہ دیتی ہوں کہ دیکھیں کبھی وہاں اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چیز ہے جو جس کی value جو ہے 1000 یورو ہے اور آپ اس کے لئے spend کرنا چاہتے اگر آپ اس کو آپ نے achieve کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ 1000 یورو کو لینے کے لئے مجھے 5000 یورو spend کرنا پڑے گا وہاں جانے وہاں تک پہنچنے کے لئے تو آپ کہیں گے یہ تو logical نہیں ہے میں 5000 یورو خرچ کروں اور 1000 نہیں نہیں لیکن اگر وہاں million billion پڑے میں اور آپ کو پتہ یہاں 5000 یورو خرچ کریں آپ کر لیں گی اسی طرح ہماری حجاب ہماری حیاء اور عفت کی اس قدر value زیادہ ہے کہ میں شاپنگ کرنے جاؤں گی تو 1000 روپے کی بچت ہو جائے گی اور میں نے اگر husband سے منگوایا تو وہ اچھی چیز نہیں لائیں گے خراب فروٹ لائیں میں خود جاتی ہوں خود لیکن اگر یہ معلوم ہو جیسے ام الائم صلی اللہ علیہ حضرت زہرہ کو امامت کو بچانا تھا ولایت کو بچانا تو وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر سے نکالا باق قائدہ مسجد میں گئی اسی طرح اس زمانے میں بھی اگر ہم اپنے وقت امام کی نصرت کی نیت کرنا چاہتے درائیہ کرنا چاہتے فاہم کرنا چاہتے تو پھر وہ اہم و مہم دونوں کو آپ نے کمپیر کیا سوچا مقایسہ کیا اور پھر آپ نکلیں اس طرح سوچ سمجھ کے نکلنا در در کے قدم اٹھانا کیونکہ اتنی قیمتی چیز آپ کے ہمرا ہے ہمیشہ اس رسول مسجد نبوی میں اپنے اصحاب سے انہوں نے پوچھا کہ عورت کیلئے سب سے اہم یا اس کی پسندیدہ چیز کیا ہونی چاہیے جو اس کو پسند ہو تو اصحاب انہوں نے سب اپنے طرف سے جواب دیے تو امام علی گھر آئے انہوں نے بی بی فاطمہ سے خود پوچھا تو انہوں نے کہ عورت کیلئے سب سے امپورٹن یا اس کیلئے جو ویلیو کرے گی وہ ہے کہ نہ کسی آدمی کو دیکھے نہ کوئی آدمی اس سے دیکھے بہت اچھا بہت خوب اس میں دیکھیں یہ اتنا اچھا نکتہ ہے کہ ہمارے نبی کا تیچنگ کا سٹائل ٹیکنیک اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ وہ کوئسشن اٹھاتے تھے سیدھا سیدھا وہ کہہ سکتے تھے وہی میسج سب کا میسج ہے کہ میری بیٹی نے یہ کہا ہے لیکن انہوں نے کوئسشن اٹھایا سب کے ذہن میں سوال ڈالا سب سے کہا سوچو سب نے سوچا سب نے بتایا پھر امام علی گھر آیا پھر بتایا سب کو وہاں پر بھی اعلان کیا کہ میں پوچھ کر آ رہا ہوں اپنی زوجہ سے اور میری زوجہ نے یہ کہا ہے کتنا اچھا سٹائل ہے اور یہ بھی حدیث میں خیر اچھا ہے بہت اچھا واجب نہیں ہے بہت اچھا بہت 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 لوگ کہتے حضرت زہرہ کی اس حدیث پہ کہا اس زمانے میں عمل کر سکتے کیسے ہو سکتے ہم کسی مرد کو نہ دیکھ ہے تو impossible ہے پس بی بی کی teaching اس زمانے کیلئے نہیں ہے کچھ ایسا کہہ دیتے یہ زمانے کیا تک اس زمانے کیوں نہیں ہے بہتر نہیں ہے اس زمانے میں بہتر تو ہے جتنا possible خیر ان ہے خیر کا لفظ ہے بہت اچھا ہے بہت ہی مناسب ہے بہت ہی پرسکون اور سکون دینے والی چیز ہے اگر عورت جتنا اس کو کم مرد دیکھے اور جتنا وہ مردوں کو کم دیکھے صحیح کیونکہ بی بی بھی ملاقات کرتی رہی جابر آنتے تھے بی بی کے پاس سلمان فارسی آتے تھے لیکن وہ کن مقاصد کے لئے کب کب کیسے کیسے بہت خاص خاص مواقع تھے بہت اچھی حدیث آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا بہت شکریہ جی تو اب ہم نے دو جی ہاں دو کالٹیز کے مطالق کیا تیسری جو تھی وہ ہے کنجوسی کنجوسی بھی ظاہرا دیکھا جائے تو نیگٹیو میننگ ہے اور یقینا یہ مراد نہیں ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ام ام بزعیت الرسول نے اپنے شادی کا لباس بھی راہ خدا میں دے دیا اور ہم لوگ تو شادی کا لباس رکھتے ہیں رکھتے ہیں ہماری خواہش رکھتے ہیں ہماری بیٹی پہنے اور اس میں سے آج کل تو یہ بھی وہ چلا ہوا ہے کہ جی کچھ اس کی اور کٹنگ اس میں سے ڈال کے کسی طرح اس کو ہی پہنا دیتے اپنی بچیوں کو تو لیکن ام ملائیمہ نے وہ تک دے دیا تو یقینا وہ والی کنجوسی مراد نہیں ہے کنجوسی مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ اکنومکل ہونا یعنی اپنے کیونکہ خاتون امین ہوتی ہے اس کے پاس زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یا باپ کا یا شوہر کا مال ہوتا ہے یونکہ تفقہ ان پر واجب ہے اور وہ خاتون کے پاس امانت کی طور پر اب وہ کہیں کہ جی میں نظر کرتی ہوں کہ اگر خدا نے میرا یہ کام کر لیا تو میں فلا زیارت کے لیے جاؤں گی حج کے لیے جاؤں گی پھر شوہر سے کہ مجھے پیسے دے دو مجھے پیسے مجھے حج پہ جانا ہے مجھے حج پہ جانا ہے یہ اسلام نے نہیں کہا کہ اتنا وہ جاؤ کہ بس خرچ کرتی چلی جاؤ کیونکہ اس کو احساس اتنا نہیں ہوتا جب بھی کچھ ہو گیا میں نے اتنے بکرے زبا کرنے اور صدقہ دینا ہے مجھے پیسے دو مجھے پیسے دو میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے نہیں یہ اسلام نے کہا ہے اس میں یہ امانت ہے اس میں امام علی بھی جامعہ ازداد تھے یعنی اپنے ذاتی پرسنل جو مال تھا اس میں بہت زیادہ سخی لیکن بیت المال میں کتنے سنسٹیو حساس اسی طرح شوہر کا مال ہے امانت ہے میرے پاس اس میں سو سمجھ کے خرچ کرنا اور سو سمجھ کے اس کو سپینڈ کرنا یہ خاتون کی جو ریکوائرمنٹس اور جو ڈیوٹیز ہیں اس کے لئے بتائی ہیں اچھا جی کوئی سوال دیکھا جاتا ہے ہماری سسائٹی میں کہ یہ اگر اپلائی کریں گی بھی عورتیں تو یوزیولی کیا ہوتا ہے کہ کسی اور کو دینے کے لئے چارٹی کے لئے سٹنجی ہو جائیں گی لیکن اپنے اوپر اسی پراخت دلی سے یا اسی اسی اس سے سپینڈ کریں گی تو اس سے وہ یاد آتا ہے جو بی بی فاطمہ کی وہ تھی کہ پہلے آپ کے نیبرز پھر گھر والے تو اس سے ہوتا ہے کہ اگر آپ سٹنجی ہے بھی تو سٹنجی نیس آپ صحیح جگہ اپلائی صحیح بیوٹیفل بیوٹیفل ماشاءاللہ بہت آپ نے بہت اچھی طرح کنیکٹ کیا لیکن لیکن لوگ الجار اصمت دار یعنی پہلے ہمسایا پھر گھر پہلے دوسرے پھر اس کو صرف دعا کی حد تک ذہن میں جو فوراں آتا ہے تبادر کرتا ہے جو ذہن میں آتا ہے لیکن انہوں نے اس کو ہر چیز میں ایون چارٹی میں بھی اس کو اتنا وائٹ کر دیا ماشاءاللہ بہت اچھا یہ بھی ایک حسن ہے یہ بھی ایک ماشاءاللہ ایک کمال ہے کہ آپ اس طرح مطالب کو حدیث معصومین کو ہر جگہ تطبیق مینز پلائے کریں اور اس کو کنیکٹ کریں ٹھیک ہے یہ اسلام اور یہ اسلام پہ لینے والے اتنے حسین ہیں اتنے خوبصورت ہے اتنی انسانیت ہے معصومین کی سیرت اور زندگی میں کہ کاش آج ہماری زندگی ان کے سیرت سے منور ہوتی تو کیا مزے کی زندگی ہوتی کیا جنت بن چکی ہوتی تو یقیناً یہ باتیں صدرست حقیقت ہیں اب دہج البلاغہ کے حد تک ہم نے دیکھا تو ہمارا یہ سوال جو تھا کہ جی نبی نے تو عورتوں کو اتنی فضیلت دی علی کیوں عورتوں کو ڈاؤن کر رہے ہیں یہ سوال تھا کہ ہم علی کو اتنا چاہتے ہیں لیکن علی کیوں ہمارے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ بات واضح ہو گئی اور نبی کے بارے میں جسے ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ نے اتنے فخر سے کہا ہے بہت فخر سے کہا ہے کہ من اخلاق الانبیاء حب النساء یا انبیاء کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ خواتین سے محبت ان کا احترام کیا کرتے ہیں یا آپ نے یہ بھی کہا کہ کسی کے ایمان کو اگر تولنا ہے دیکھنا ہے کہ ایک عبد کا ایمان کتنا زیادہ یہ دیکھو کہ وہ عورتوں کے ساتھ کتنا احترام اور اکرام کرتا ہے اکرام زنان خواتین کا اکرام جو اس کے گھر میں جو اس کے فیملی والے ہیں اس کا احترام وہ جتنا زیادہ کرتا ہوگا اتنا اس کا ایمان ان کا لیول بڑھتا جائے گا ان دونوں کو ایک ہی توازن میں رکھا گیا ہے تو انشاءاللہ خدا کرے کہ ہماری زندگیہ معصومین کی تعلیمات سے منور ہو اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین نے بھی اس معصومین ہی کے دستخان سے جو کچھ ہم تک باقی رہا ہے جو امانتیں ہمارے پاس ہیں کتاب عظیم اخو القرآن یا ابن القرآن نحجر بلاغ انشاءاللہ بارکاتو